مریم 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 اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے ہیا بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہیا وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی ہیا اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتے تھی الزام لگاتے تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتے تھی الزام لگاتے تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو مریم کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور مریم دونے دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرم مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب ہیا کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر ہیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری زلط کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتے تھی الزام لگاتے تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو مریم کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور مریم دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکعہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرم مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو مریم کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور مریم دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرم مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب ہیا کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر ہیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ضلط کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب ہیا کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر ہیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے ہیا بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہیا وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی ہیا اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب ہیا کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر ہیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے ہیا بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہیا وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی ہیا اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مجھ سے محبت کرتی ہو اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکعہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنٹ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی لے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں گے مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لئے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب ہیا کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر ہیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکعہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں مجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتی تھی الزام لگاتی تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتصم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتصم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتصم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکعہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کے ضرورت نہیں محبت کربانیاں مانتی ہے اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تو میرب مریم کو اپنے ساتھ اس کے بوائی فرنڈ سے ملنے لے جائے گی اور وہاں پر چاہے گی کہ ان دونوں کی منگنی کروا دے اپنے طور پر اسی دوران آپ دیکھیں گے حیاء بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوگی اور اس سے کہے گے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے کسی اور سے محبت ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دے ورنہ اگر میں انکار کروں گی تو آپ کو بہت ساری ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جب حیاء وہاں سے واپس جا رہی ہوگی تو وہ مریم اور میرب کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لے گی حیاء اس کی ویڈیو بنائے گی اور ساتھ ہی خان بیگم کو دکھا دے گی اور خان بیگم سے کہے گی آپ مجھ پر بہتان لگاتے تھی الزام لگاتے تھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں خان بیگم تو مریم پر انتہائی زیادہ غصہ ہوگی مگر میرب مرتسم سے کہے گی کیا لڑکیوں کو اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں اگر وہ لڑکا مریم کے ساتھ سیریس ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مریم بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کیا اس بات کا ہمارے مذہب میں یا کہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مرتسم تو میرب کی بات مان جائے گا اور مریم کی شادی وہاں کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو کیا دوسری جانب حیاء کی منگنی ٹوٹ پائے گی یا پھر حیاء کی بھی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دونے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوش رہیں گے اپنی قیمتی ریکہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو